مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کی جو غلط بیانیاں جو دروگ گوئیاں ان کے جو لائز ہیں قرآن کی پریزربیشن کے حوالے سے اس کا پہلا پارٹ میں ایک ہفتہ پہلے یا دز بارہ دن پہلے کر چکا ہوں اور یہ آج ہم جو کرنے جا رہے ہیں یہ سیکنڈ پارٹ ہے اس میں میں بہت ساری اہم باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا ظاہر بات ہے ان باتوں کا تعلق خاص طور پر مومنین سے ہے جو قرآن کے حوالے سے صرف ایمان رکھتے ہیں اور ان کا ایمان اصل میں ان کے ملاؤں کی انگلیاں پکڑ کر چلنے کی وجہ سے ہوتا ہے دنیا کے 99% جو مسلمان ہیں وہ قرآن کی اس تاریخ قرآن کے حوالے سے جو کچھ اس کے ساتھ نشیب و فراز رہے ہیں جو اتار پڑھاؤ سے گزرتا ہوا قرآن آج ہم تک پہنچا ہے اس کے بارے میں ان کے پاس بلکل بھی کوئی معلومات نہیں ہوتی ہے کچھ بھی نہیں ہے اور ہمارے علماء ہمارے جو قائدین ہیں ہمارے جو زعماء ہیں ہمارے جو مولوی یا ملہ ہیں مدرسہ چھاپ بھلے اس میں ان کو آپ عالم کہلیں یا مولوی کہلیں جو مرضی کہلیں اصل میں ان کے ہاں وہ ایک ہی چھاپ ہوتی ہے ان کو ان کے پیش رو علماء نے جو کچھ بتایا جو کچھ سمجھایا ہے بس یہ اسی کی ڈگڈگی بچا کر جو ہے یہ آگے کی طرف چلتے رہتے ہیں اور ان کے جو فالوورز ہیں ان کو بھی پتا کچھ ہوتا نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی عالم ہے یا کوئی مفتی ہے تو وہ واقعی کوئی بڑی جانکاری رکھتا ہے حالانکہ قرآن کے حوالے سے ان لوگوں کے پاس کوئی جانکاری نہیں ہوتی کچھ بھی نہیں ان کا سارا کا سارا دھندہ سارا کاروبار حدیث کو لے کر ہوتا ہے قرآن ان کے لئے تقریبا یعنی یوں سمجھئے کہ ایک غیر وفید ناکارہ کتاب ہے کیونکہ اس سے تو کچھ نکلنے والا نہیں ہے سارا مسالہ ساری مرچ کس میں ہوتی ہے حدیثوں میں قرآن میں تو نہیں ہے قرآن سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں تو اس لئے قرآن صرف یہ تبرک کے لئے اپنے ہاں رکھتے ہیں مدرسوں میں بھی یہ کیا کرتے ہیں صرف یعنی اس کا حبز کرواتے ہیں توتوں کی طرح رٹانا یا پھر تجوید کے نام پر اس کے مخارش کا احتمام کیا جاتا ہے کہ کونسا حرف موں کے کس حصے سے نکلے گا اس کی آواز موں کے کس حصے سے نکلے گی اس کو مخارش کہتے ہیں اس کا احتمام کرنا اس کو تجوید کہا جاتا ہے اور پھر بہت خوش الہان بہت خوش گلو انداز میں قرآن کو پڑھنے کا قرآن کو تلاوت کرنے کا نام یعنی سمجھئے کہ بس یہی یا تو قرآن کو رکھنا توتوں کی طرح یا پھر خوش گلوئی یا خوش الہانی کے ساتھ پڑھنا یا پھر دوت کہاں سے نکلتا ہے سین کہاں سے نکلتا ہے آف کہاں سے نکلتا ہے شین کہاں سے نکلتا ہے موں کے اندر سے بس ان باتوں کی طرف توجہ دینا اس سے زیادہ ان کا کوئی کام نہیں ہے قرآن کو لے کر کچھ بھی نہیں تو یعنی پچھلی یوں سمجھئے کہ بارہ تیرہ صدیوں سے قرآن کے حوالے سے صرف یہی کام ہوتا رہا ہے اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں یعنی کہنے کو تو ہمارے علماء یہ لفظ اپنی زبان سے دہرانے دہراتے ہوئے ٹھکتے نہیں ہیں اور ان کا دعوی ہوتا ہے کہ قرآن تواتر سے ہے رہوی کون سا تواتر کون سا تواتر جس تواتر کی دعائیاں آپ لوگ دیتے ہیں ذرا یہ تو بتائیں سات بین صدی عیسوی میں سیون سنچری ایڈی میں جس کتاب کو آج ہم قرآن سمجھتے سمجھاتے مانتے منواتے ہیں ظاہر بات ہے وہ اس کی ایک مخصوص شکل ہے یہ کتاب قرآن نامی کتاب الحمدو سے شروع ہو رہی ہے والناس پر ختم ہو رہی ہے اس کی ترتیب جو صورتوں کی ہے اور پھر اس میں ایک سو چودہ جو صورتیں ہیں کل ملا کر اس مجموعے کو اس پیکیج کو قرآن کہا جاتا ہے مجھے یہ بتائیں یہ قرآن سیون سنچری میں کہا تھا کتابی شکل میں کہا تھا اب وہ قرآنات میں جو اختلاف ہے سینہ بسینہ جو کچھ چلا آ رہا ہے جو دعویٰ کرتے ہیں اس کے بھانڈے بھی میں آج جو ہے پھوڑنے والا بڑے بڑے پول کھلنے والا میں صرف کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ تواتر کا جو دعویٰ کیا جاتا ہے یہ اپنے آپ میں انتہائی کھوکلا دعویٰ ہے بے بنیاد بے ثبوت دعویٰ ہے اس کا ان کے پاس سرے سے کوئی ثبوت نہیں ہے یعنی یہ کہنا تو بہت آسان ہوتا ہے قرآن تواتر سے پہنچا سننے والا بھی بچارہ مان لیتا ہے وہ بچارہ ہے مومن جو ہے مومن جو ہے مومن بچارہ ہی تو ہوتا اس کے پاس اور چارہ کونسا ہوتا سوائے بچارگی کے اس لئے وہ بچارہ مان لیتا یعنی مطلب یہ ہے کہ قرآن کے حوالے سے ان کے پاس تو یعنی سلسلہ ہے قرآن کا کیا سلسلہ ہے بھی مجھ جیسا کوئی بھی شخص اگر یہ سوال کر لے کہ ساتھویں صدی اسوی میں کیا یہ قرآن پائے جاتا تھا اگر پائے جاتا تو کہا کوئی ثبوت دو پوری دنیا میں جتنے میوزیمز ہیں جتنے میوزیمز ہیں ان میں جتنے مخطوطے پائے جاتے ہیں مینوسکرپٹ قلمی مخطوطے وہ سارے کے سارے آٹھویں نویں دسویں صدی اسوی سے تعلق رکھتے ہیں مکمل قرآن اس شکل میں جس پیکیج کو جس کتاب کو آج ہم قرآن سمجھتے ہیں یہ قرآن ساتھویں صدی اسوی میں نہیں پائے جاتا تھا اگر پائے جاتا ہے تو اس کا ثبوت دو نہیں ہے ان کے پاس سرے سے کوئی ثبوت نہیں ہے ان سے صرف منوایا گیا اور پوری دنیا کی مسلمان مانتے چلے آ رہے ہیں یہی وجہ ہے قرآن کا معاملہ اتنے بڑے بڑے اس میں ہول ہیں اتنے بڑے بڑے اس میں پکے ہیں کہ اس پر کوئی سوال نہیں کیا جاتا قرآن کا معاملہ صرف مانا یا منوایا جاتا ہے بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں وہ کہہ دیا گیا کہ ذالک الکتاب لاروی بپی بھئی یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے خود کہہ دیا کہ اس پر کوئی شک نہیں ہے کوئی شبہ کی گنجائش نہیں ہے تو اس میں اور تم کونے ہوتے اس پر سوال کرنے والے چنانچہ قرآن کی جو ہے کسی بھی جو ہے ذابعے سے کسی بھی لحاظ سے سوال کرنا بالکل شجر ممنوع ہے ٹیبو ہے ٹیبو اس پر کوئی سوال نہیں کرنا اور یہ سلسلہ صدیوں سے چل رہا ہے قرآن کے حوالے سے زیادہ سے جل کیا کرنا ہے توتوں کی طرح رٹنا ہے اور جو ہے وہ بہت اچھی آواز میں تلاوت کرنا ہے قرآت کرنا ہے بس اور کچھ بھی نہیں اسی پر ان کو بڑے بڑے انعامات ملیں گے آپ معلوم ہیں کہ جتنے بھی یہ مرفحال جو ممالک ہیں عرب ممالک جن کے پاس پیٹرو ڈالر کی ہر طرف کرامات ہیں جن میں قطر ہے سعودی عرب ہے ان میں ہوتا یہ ہے کہ قرآن کے حوالے سے جو طلبہ ہیں جو اسٹرنٹس ہیں جن میں میں خود بھی تھا 1982 میں جب میں پہلی بار سعودی عرب گیا اپنے شہر کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے جہاں جس شہر میں میں رہتا تھا اس شہر کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے میں سعودی عرب کے خرش پر 1982 میں میں وول قرآن این ہیبز کمپیٹیشن میں جو ہے میں پاٹسپیٹ کیا سعودی عرب کے خرش پر پورا اے ٹوزے ایک مہنے کا ٹریپ تھا میرا میں میری عمر ساڑھے سولہ سال لگ بک سترہ سال تھی انڈر سیونٹین یا جو ہے ساڑھے لگ بک اتنی عمر کے سترینٹس پوری دنیا سے جمع ہوئے تھے ہزاروں کے تعداد میں وہاں اس وقت میں چھوٹا تھا گھر چھوڑ کے نکلا تھا مجھے کچھ باتوں کا اندازہ نہیں تھا لیکن وہاں جب میں گیا تو وہ باتیں آج میں غور کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں کل ملا کر اتنے بڑے پیمانوں پر جو ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے بھئی قرآن کو رٹنا یا قرآن کو اچھے انداز میں پڑھنا یعنی مسلمان آج تک قرآن کی حوالے سے کیا کیے وہ تو ان کا اگر کوئی سوال کیا جائے گا تو اس کا جواب صریف یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو صرف روتوں کی طرح رٹا یا اچھے انداز میں اس کو پڑھا یا اچھے انداز میں لکھا خطہ تیری سے کلیغرافی کہتے ہیں اور مجھے بھی کلیغرافی کا بڑا جنون کی حد تک ایک پیشن تھا میں بچپن ہی سے دو خواب دیکھتا تھا کہ میں قرآن کو اچھے سے اچھا پڑھوں اور اچھے سے اچھا لکھوں یہ میری سمجھئے کہ میرا ایک مجھگلہ میری ہووی تھی چنانچہ میں بہترین کلیغرافیسٹ ہوں قرآن کو فری ہینڈ لکھتا ہوں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس کے علاوہ قرآن کو لے کر کوئی کام نہیں کیا مسلمانوں کا اس کے علاوہ کوئی کارنامہ نہیں ہے سارے کارنامے حدیث کے زخیرے کو لے کر ہوئے ہیں حدیث ہے فقہ ہے آداب ہیں عقائد ہیں یہ سارے کام مسلمانوں کے مدرسوں میں مسلمانوں کے جامعات میں ہوتے رہے لیکن قرآن کے حوالے سے کہ بھئی قرآن کب سے لے کر آج تک ہم تک پہنچا کیسے یہ اس بنیادی سوال کا جواب بھی دو ٹوک جواب ایسا کے ساتھ بہت تجسس کے ساتھ کیوریسٹی کے ساتھ اگر کوئی سوالات کرنے لگے تو اس کو یہ کہہ کر ڈرا دیا جاتا ہے کہ کیا تم نے نہیں پڑھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی کتاب میں ذَلِكَ الْكِتَابُ الْعَرْغِبَ فِيهِ کہہ دیا اِنَّا نَحْنُ نَزْدَلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ کہہ دیا اس کے باوروط کم تم اس طرح کے سوالات کرتے ہو توبہ کرو اس طرح کے سوال نہیں کرنا یہ کہہ کر ہمیں ڈانٹ دیا جاتا ہمیں چھپ کر دیا جاتا تو یہ سلسلہ چل رہا نا میرے بھائی صدیوں سے چل رہا ہے نا آج میں ان باتوں کو ان فکقوں کو کھولوں گا ان ہولز کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن کے حوالے سے کیا کچھ ہم سے چھپایا جاتا رہا ہے یہ علماء انٹرنیٹ کے وجود سے پہلے ہماری ساری دنیا کے علماء پوری دنیا کے علماء ہمارے جو ہے جو مولوی جو ملہ ہیں انٹرنیٹ کے آنے سے پہلے تک یہ کہتے تھے کہ قرآن کی حفاظت تو ایسے ہوئی کہ ڈیون سے لے کر آج تک یہ ایسے ہم تک پہنچا کہ اس میں ایک حرف ایک لفظ ایک زبر ایک زیر ایک پیشٹی بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی کچھ بھی نہیں یہ ایجیٹی مومن ہیں اور کیا وہ صرف مانتے رہے لیکن یہ کرامات یہ کرامات کس کی ہے انٹرنیٹ کی ہے یعنی انٹرنیٹ کو ابھی یعنی ہماری ہاتھوں میں آئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا زیادہ زیادہ یوں سمجھیں کہ کچھ پندرہ دس پندرہ سال ہوا تو انٹرنیٹ کی اتنی ایکسس کے بعد اب ہمارے علماء کو اپنے اس نیریٹیو کو بدلنا پڑا مجبوری ہے ان کی آج یہ کہنے لگے ہیں آج یہ تسلیم کرنے لگے ہیں کہ ہاں قرآن میں جو ہے وہ الگ الگ جو ہے اس میں فروق ہیں اس میں ڈیفرینسس ہیں یہ آج کہہ رہے ہیں پہلے تو نہیں کہتے تھے ارے بھئی میری تو زندگی گزر گئی مدرسوں کے خاک چھانتے ہوئے میں مدرسوں میں رہا ہوں مدرسوں کے جو علماء جو ہے ان کے جو اساتذہ ہیں ان کے بیچ میں نے زندگی گزاری اب تک تو میں نے نہیں سنا کہ جو ہے کوئی اس طرح کی بات کوئی آج تک کرتے تھے کیونکہ وہ انٹرنیٹ کے زمانہ نہیں تھا انٹرنیٹ کی وجہ سے آج یہ ساری باتیں اب دنیا کے سامنے آگئی تو آج یہ اپنے نیریٹیو کو اپنے پینترے کو بدلتے ہوئے آج یہ اعتراف کرنے لگے ہیں اس بات سے اگری کرنے لگے ہیں کہ ہاں بھئی قرآن میں جو ہے الفاظ کی کمی بیشی الفاظ کے فرق ہیں لیکن یاد رکھو کہ اس میں اس کی وجہ سے قرآن کے معنی میں اس کے مفہوم میں کوئی فرق نہیں پڑتا آج یہ کہنے لگے ہیں انہیں اٹلیس یہ کہ چند سیڑھی یہ نیچے اترے ہیں لیکن اب میں جو پریزنٹ کروں گا آپ کے سامنے میری اس پریزنٹیشن کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے علماء ہمارے فقہہ ہماری یہ مفتی حضرات یہ اس طرح کی معلومات اس طرح کی پریزنٹیشن ہمارے مفتی حضرات ہمارے ان علماء حضرات کے کہ جو ہے کہ چہرے مبارک پر علمی تماشا ہے کیا ہے علمی تماشا یہ حضرت جو مفتی صاحب کہلاتے ہیں یوں سمجھئے کہ اس سے پہلے میں نے دو تماشا لگائے ان کو علمی طور پر ان کی بولتی بند ہیں بولتی بند ہیں ان کی اور اب دیکھیں کہ اب میں جو پریزنٹ کرنے جا رہا ہوں اس کے بعد بھی دیکھیں کہ یہ اگر واقعی ان کے اندر کوئی غیرت ہے علمی غیرت تو ضرور یہ اس کا جواب دیں گے اگر اس کے باوجود بھی نہیں دیتے تو یوں سمجھئے کہ آپ ان سے کسی علم کی کسی علمی جو ہے غیرت کی کوئی توقع نہ کریں نہ کریں کیونکہ ایسے لوگوں سے اب کیا جو ہے توقع کی جا سکتی ہے اتنی اتنی بری طرح سے میں جھنڑ رہا ہوں بار بار لیکن ان لوگوں کی بولتی بند ہیں بولتی بند ہیں تو چلیں دوستو آج ہم اپنا پروگرام شروع کریں گے سکرین پر جو ہے میں آج کی جو ہے جو جو پریزنٹیشن ہے تقریبا سولہ پیجس پر جو ہے یہ مبنی ہے میں ان کو آپ کے سامنے پیج بھی کروں گا اور اس کو میں پڑھوں گا بھی اور جہاں جہاں ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے یہ میں اس کو ایکسپلین بھی کروں گا یہی معلومات دس پیجس میں میں نے پی این جی فارم میں میرے اپنے چینل کے جو کمیونٹی ٹیب ہے اس پر میں نے کل ہی لگا دیئے یعنی تاکہ لوگوں کو پہلے سے پتا ہو کہ میں آج کیا پیش کرنے جا رہا ہوں میں ہواوں میں باتیں نہیں کرتا میں ہر چیز کی باقیدہ ثبوت دے کر کہ کیا کچھ ہے کیسا کچھ ہے لوگوں کو پتا چلے تو میں نے کل ہی یہ ساری معلومات یعنی لوگوں کے سامنے پیش کر دیا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ مجھے سوپر تھینکس اور پیٹریون کے ذریعے سپورٹ کیجئے ہمارے کام کو شیئر کیجئے اور لائک کیجئے اور آل نوٹیفکیشن کے لیے گھنٹی کے آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کو ساری نوٹیفکیشن ملے شکریہ خدا حافظ موسیقی